اللہ حضرت نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ ان کی یعنی حضور کی پناہ میں آج آجاؤ اور آج مدد مانگو ان سے آج حضور سے مدد مانگو اور اگر آج تم حضور کی پناہ میں نہیں آتے ہو اور آج اگر حضور کو اپنا مددگار نہیں بناتے ہو تو پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اگر آج اس بات کو تو مان گیا کہ حضور کی پناہ میں آ جائے حضور کو اپنا مددگار بنائے اور دیکھئے ایک شیطانی وسوسہ جو ذہنوں میں چلتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہے لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ جب آپ یہ بڑا پتیلہ اٹھا کے لائے رہے تھے ایک آدمی کے بس کا تھا نہیں تو آپ نے دوسرے سے مدد مانگی تو اب کیا جس نے مدد مانگی وہ مشرک ہو گیا مدد ہے نا یہ بھی مدد ہے کبھی آپ کو پیسو کی کمی آپ گیا اور مجھے دس ہزار روپے دے دیں یہ بھی مدد ہے کبھی راستے میں آپ گر گیا اور مجھے اٹھا دیں یہ بھی مدد ہے اگر اللہ کے علاوہ مدد مانگنا شرک ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان رہے گا ہی نہیں سمجھئے گا اس کو کبھی آپ وکیل کے پاس جاتے ہو کبھی آپ پولیس کے پاس جاتے ہو کبھی سی بی آئی کے پاس جاتے ہو کبھی بھائی لوگ کے پاس جاتے ہو جیسے کام ہو یا وہ پیسے نہیں دے رہا تو ہر چیز کے لئے اللہ سے مانگو نا پھر پھر آپ جوب کرتے ہو بوس کی باتیں سنتے ہو تو بوس آپ کو کھوٹی کھری بھی سناتا ہے ساری چیزیں لیکن آپ اس کے پاس جاتے ہو وہ دو پیسے لیتا ہے پھر آپ کا گھر چلتا ہے تو گویا بوس آپ کی مدد کر رہا ہے آپ بوس سے مدد لے رہے ہو تو یہ بھی شرک ہو گیا آپ بچ نہیں سکتے چاہا آپ بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ڈاکٹر سے آپ نے مدد لی تب اچھے ہوئے تو یہ بھی شرک ہو گیا اگر اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں عقیدہ کیا ہے وہ سمجھی ہے کسی کو خدا سمجھ کر اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے سمجھ میں ہی بات اچھا ایک چیز میں آپ کو بولتا ہوں آپ سمجھیں اس کو قیامت کے دن حدیث شفاعت آپ نے سن رکھی ہے مخاری مسلم ساری سیائے ستہ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ پوری امت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے پھر آدم علیہ السلام کہیں گے کام کرو آج کسی اور کے پاس جاؤ تو پھر نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے نو علیہ السلام کہیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ تو پھر حضرت عبراہیم کے پاس آئیں گے وہ کہیں کسی اور کے پاس جاؤ تو پھر حضرت موسیٰ کے پاس پھر حضرت عیسیٰ کے پاس پھر آخر میں حضرت عیسیٰ کہیں گے اِذْحَبُ وَلَكِنْ اِذْحَبُ إِلَى مُحَمَّد تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ اب ایمانداری سے مجھے بتائے جنت دینے والا اللہ معاف کرنے والا اللہ بخشنے والا اللہ حساب کتاب لینے والا اللہ لیکن یہ امت کیا کر رہی ہے قیامت کے دن آدم کے پاس جا رہی ہے نو علیہ السلام کے پاس جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اب وہ لوگ بھی کوئی خدا کے پاس بھیجی نہیں رہا ہے کیونکہ اس دن ان کی بھی حمت نہیں ہوگی کہ وہ ڈائریک خدا کے پاس جا سکے وہ بھی ڈڑتے ہوں گے اس دن حساب و کتاب کے معاملے میں کیا کہیں گے از حبو الہ غیری اب مجھے بتائیں امت جو ہے وہ غیر کے پاس جائے یہ کون کہہ رہا ہے آدم تو پھر آدم بھی مشرک ہو گئے بولنا چھے از حبو الہ اللہ اللہ کے پاس جاؤ اللہ کے پاس جائے نہیں وہ از حبو الہ غیری کسی غیر کے پاس جاؤ سبحانہ اللہ از حبو الہ غیری پھر وہ بھی کہہ رہے حضرت نو بھی از حبو الہ غیری موسیٰ بھی کہہ رہے از حبو ابراہیم بھی کہہ رہے از حبو الہ غیری سب کہہ رہے از حبو الہ غیری اور جب حضور کے پاس کل امت پہنچے گی تو حضور کیا کہیں گے معلوم حضور کہیں گے انا لہا میں تو ہوئی تمہارے لیے میں تو ہوئی پھر حضور پوری امت کو لے کر کے اللہ کے حضور جائیں گے اور سر کو سجدے میں رکھیں گے اللہ فرمایے گا ہے محمد سر کو سجدے سے اٹھاؤ مانگو تمہیں دیا جائے گا شفاعت کرے تمہاری شفاعت قبول کی جائے گا پھر حضور علیہ السلام تو تسلیم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور حضور جس جس کو چاہیں گے اسے جنت میں لے جائیں گے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں حضور کیوں کرے گے یہ سب کام کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کس کو بخشنا ہے تو اللہ خود ہی کر دیتا لیکن دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ آج جس کو بھی جنت ملے گی وہ میرے محمد کی مدد سے ملے گی آپ بتائیے قیامت میں سب مدد مانگ رہی ہیں تو جو کام قیامت میں جائز ہے وہ دنیا میں ناجائز کی ہو سمجھئے سمجھئے اگر قیامت میں نبیوں کے پاس جانا نبیوں سے مدد مانگنا جائز ہے تو آج بھی نبیوں کے پاس جانا نبیوں سے مدد مانگنا جائز ہے بس جو ایک بات میں نے بتائی نا نبی کو نبی سمجھ کے مدد مانگو شرک نہیں بندے کو بندہ سمجھ کے مدد مانگو شرک نہیں بندے کو اللہ سمجھ کے مدد مانگو گے تو پھر مشرک ہو جاؤ سمجھ میں آگئی نا بات اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کلیے لے اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بس حضور کو جانا حضور کو مانا کسی غیر سے مطلب ہی نہیں کسی غیر سے کوئی کام ہی نہیں اور میں الحمدللہ اس دنیا سے گیا تو مسلمان ہو کے گیا اللہ تعالی حضور پاک کے صدقے میں ہم سب کو ایمان پر بہت رصیب فرمائے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے اللہ ہمیں حصہ اتا فرمائے